بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے آمین سوڈنٹس وی آر کاش پرنسپل اف انیمن لائف ٹو یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اس سے پریویس لیکچرز میں ہم نے جو انہیٹنس پیٹرن رسکس کیا جس میں ہم نے ان کی ٹرمز ریلیٹیڈ ٹو مینڈلز لاغ اور مینڈلز لاغ اس کے بعد ہم نے انوائرمنٹل ایفیکٹ آن جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ ہوفلی آپ کو وہ سارا لیکچرز اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو دسکس کرنا ہے وہ ہے ہسٹری آف کروموسومز کے میلز کی اب ہم نے بیسک سٹکچر آف کروموسومز کو دسکس کرنا ہے فیچر آف کروموسومز اس کو ڈسکس کرنا ہے سائز شیپ نمبر آف کروموسومز سٹکچر آف کروموسومز اینڈ کیمیکل کمپوزیشن آف کروموسومز نیوکلیو سومز ہیٹرو کروماتین ورسیز یو کروماتین سیکس این آٹو سوم سیکس درمیریشن آف ایکس وائے ایکس او اینڈ ایک زی ڈی و سیسٹم ان ساری ٹرمز کو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے تو آپ نے کافی فوکس سے اس کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں اور بہت بیسک ٹرمز ہیں اور اوکریوٹک کروموسومز کو ہم نے یہاں بڑھ جو ہے بڑھ ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اوکریوٹک کروموسومز کی فرسٹ اوال تو ہم اگر ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری میں ہمارے پاس دو ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کروموسومز کو سرچ کیا فریدرک جو ہمارے پاس شیلڈر ہے 1831-1890 ویلڈر فلیمنگ 1843-199 انہوں نے اپنا کام کیا اور انہوں نے ایک دیکھا اور اس کو انہوں نے کیا نام دیا کروموسوم کا نام دیا اس کے بعد ایڈوڑ بیڈن ہے انہوں نے جو انہوں نے انہوں نے کیا تھا کروموسومز رمین کانسٹنٹ انہوں نے کہا کہ جو کروموسومز ہیں وہ رمین کانسٹنٹ رہتے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن اور انہوں نے سیلز ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پوری بوڈی میں کروموسومز نمبر تو سیم ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے گمیٹس ہوتے ہیں وہاں پر نمبر کروموسومز ہاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے فرسٹ چپٹر میوسیس میں پڑھ لیا تھا کہ میٹوسیس کا مطلب ہوتا ہے نمبر کروموسومز کا ڈبل ہونا اور میوسیس جب وہ اس کے ریڈکشنال ڈبین جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی ہسٹری اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیچر آف کروموسومز تو فیچر آف کروموسومز میں کروموسومز کے فیچر کیا ہے آہ ایٹیز آ بیسٹ ویزیبل ڈیورنگ میٹا فیس یہ میٹا فیس میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے کروموسومز بیئر جین این آن لینئر پیشن یہ اس کے اندر جو جینز ہوتی ہیں وہ لینئر میں پائی جاتی ہیں کروموسومز کی جو شیپ ہوتی ہے وہ سائز اور نمبر کے لحاظ سے یہ پلانٹس اور انیمرز میں ویری کرتا ہے اور اگر کروموسومز میں جو اگر وہ اپلائیڈ ہے تو اس کے اندر میوڈیشن ہو رہا ہے تو وہ ڈیپلائیڈ ہو جائے گا تو وہ اس جنریشن کے لئے فیسیبل نہیں ہوگا کروموسومز آر کمپوز آف ڈی این اے آر این اے این پروٹین اس کے اندر یہ جو چیزیں موجود ہوتی ان چیزوں کی کمپی نیشن سے مل کر کروموسوم یا جو ہمارے پاس بنتا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کروموسوم کا سائز کروموسوم is میرڈ ایٹ میٹوٹک میٹا فیز جنری میرڈ ان لینگت ان ڈیامیٹر اس کا لینگت اور ڈیامیٹر ہم میر کر سکتے ہیں پلانٹس میں یہ زیادہ تر لارجر ہوتا ہے لانگر ہوتا اور پلانٹس میں بات کریں تو 0.8 to 7 مائکرومیٹر ہوتا ہے وائل انیمال میں 0.5 to 4 مائکرومیٹر ہوتا ہے کروموسوم سائز ویریز فرم سپیشیز تو سپیشیز اب یہ جو ڈیفرنیت ہمارے پاس رپٹائلز ہیں جس طرح سے ایمفیبین ہیں برڈ ہیں مامل ہیں تو ان کی اندر بھی جو کروموسوم کی سائز وہ بھی ویری کرتا ہے کروموسوم کی اگر ہم شیپ دیکھیں تو شیپ کروموسوم is جنرل لی جنرل بائی پوزیشن آف سینٹرو میر اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے سینٹرو میر سے جو 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 آئین کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ اس کی شیپ کو ڈیٹرمن کرتے ہیں تو کروموسوم generally exist in three different shapes ان کے ہم نام بول دیتے روڈ شیپ ج شیپ وی شیپ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس یہ تیلو تیلو سینٹرک ہے اس کے بعد آرکو سینٹرک سب میٹا سینٹرک اور میٹا سینٹرک یہ دیکھیں یہ آپ کو V شیپ نظر آرہ ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ کچھ J شیپ ہیں کچھ ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارے شیپ بلکل اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کروموسوم کی shape ہے یہ ہمارے number of chromosomes ان پر پورے کروموسوم ایک جیسے نہیں ہوتے looking wise different ان کی formation ہوتی ہے different cell میں ٹھیک ہے کروموسوم number کی بات کریں تو each number has definite and consistent somatic and genetic chromosome number ان کے اندر constant number of information ہوتی ہیں some chromosome number of chromosome found in the somatic while genetic chromosome number is the number of chromosome found in the gamete cell اب جو اگر ہم gamete cell کی بات ہوتی اگر ہم female کی بات کریں double x means homozygous ہوتی ہے اور male کی بات کریں x means hetero gametic and somatic chromosome always deployed ہوتی ہیں as it is shift ہوتی whereas genetic chromosome are always haploid and are denoted as n کیونکہ آپ کو پتا ہے جب mitosis کے duran miosis ہوتی ہے to haploid form next generation میں shift ہوتی ہیں half from the female body and half from the male body okay بچھو تو یہ ایک table میں آپ کو number of chromosomes جو ہے وہ پتا چل جائیں گے جیسے کہ ہم homo sapiens or humans کی بات کریں تو ہمار پاس 46 اور پیرد کی بات کریں 23 ہیں ٹھیک اس کے علاوہ ہمار ہمار پی plant میز ہنی بی 32 م ہمار پاس ہمارے پاس کتنے کافی ایکسپریمنٹ بھی ہم ہم انشاءاللہ لأب میں آپ پر کریں گے اور اس کی کروموسوم ہمارے پاس کتنے ہیں 8 یہ number of chromosomes vary ہمارے سپیشیز آف آمو طرح ہمارے پر جن چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سینٹرومیر، خروماتیڈ، سیکنڈری کانسٹرکشن یا اس کو سیٹلائٹ بھی بولتے ہیں ٹیلومیر، کروموسومز، کرومو نومیٹا اور میٹرکس ٹھیک ہے یہی ٹرمز ہیں جن کو ہم نے ان کے سٹکچر میں ڈسکس کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کروموسوم نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں یہ مارا پاس ٹیلومیر ہوتا ہے ٹیلومیر ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ جوائن نہیں کرتا یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اور یہ اس کی لینگز جو ہوتی ہے وہ ڈے بائی دے جو ہے وہ ڈیگریز ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پاس ہے سینٹرومیر جو کہ ان دونوں کروماتریز کو جوائن کر رکھتا ہے کروموسومز آہم ہیں اور کاریٹو کوڑ ہے اچھا ایک اور ورڈ ہم ڈیوز کریں گے سیکنڈری کونسٹکشن یہاں پر ایک سم ٹائم جو ہے وہ تیلومیر اور کروموسوم کی درمیان میں ایک جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے جسے ہم سیکنڈری کونسٹکشن یا سٹلائٹ بولتے ہیں ہیں فور اڈیشنل سپورٹ ڈ فنکشنز تو وہ سم ٹائم جو ہے وہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کروموسوم کا سٹکچر ہے جس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکس کرنا اچھا دیس سینٹرومیر کیا ہے ڈیز لوکالائز ریجن آف دہ کروموسوم وید سپینڈل فائیبر اٹیج اس کا سینٹرومیر وہ جو سینڈرل پارٹ ہے جہاں پہ کروماتریز آکے اٹیج ہوتے ہیں وہ ہے سینٹرومیر اس کے لابر جو کروماتریز ہے ڈیسٹنگٹ جو ہے وہ لانگی ڈیوڈن سب یونٹ آف دہ کروموسوم ڈیز کارڈ کروماتیڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والے یہ پارٹ ٹیک ہے یہ والا سارا اور ادھر سے یہ والا سارا ان کو ہم سپریٹلی کیا بولتے ہیں جو ہے آہ کروماتیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے سیکنڈری کونسٹرکشن جیسے اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ کیا ہوتا ہے سم ٹائم یہ ایک ہے کہ سیکنڈری کونسٹرکشن ایسٹینل آ سکٹر ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہاں بھی ہوتا ہے یہ بھیٹویئن ڈیووری میرین سب یونٹ آنٹ آگเปدا on جنڈ کے اندر یہ بل طرف ambulator offers اٹھےاد سکر ہوتی ہے بلا sticks ایک سکر ڈ۔ میں نے آپ کو پہلا پھر پی ribs لوگمتر بھی вперned timely کے دوسری منس کے ساتھ جوائن نہیں کرتا وہ وہا دلس پہل کبیسٹری میں ہم دیکھیں نیلیکٹرونک کونپیگریشن جن کے پاس کمپلیٹ الیکٹرونز ہوں وہ کسی کے ساتھ شیر باند نہیں بناتے ہیں اسی طرح جو ہمارا ٹیلومیر ہے وہ کمپلیٹ اور سٹیبل ہے اور وہ کسی کے ساتھ باند نہیں بناتا ہے جوس کے بعد ہمارے پاس کرومومیر کیا ہے کروموسومز آف دہ سم سپیشیز شو سمال بیڈیڈ لائک سٹکچر کال کرومومیر جو وہ بیڈز لائک سٹکچر بن جاتا ہے سٹکچر دیکھاؤں گی جو سٹکچر ہوتا ہے کروموسوم کا وہ ہر جنریشن میں جس شیپ سے وہ ہوتا ہے وہ اسی شیپ میں ہر جنریشن میں رہتا ہے اس کے لئے آپ کرومومومیر کیا ہے ہمارے پاس تھریڈ لائک کوئل وہ پیچھے جو بیڈیڈ فارم میں تھا اور یہ تھریڈ لائک کوئلنگ فارم میں جو سٹکچر ہوتا ہے کروموسومز کا اسے لئے ہم لوگ کروموم نیمہ بولتے ہیں اور یا کرومومومیر بولتے ہیں مترکس کیا ہوتا ہے؟ it is fluid part of the chromo نومیٹا اور embedded is called مترکس جہاں پر جو نیوکلیس ہے جو ہمارا نیوکلیو اور جس سے ہم نیوکلیولس بولتے ہیں جہاں پر ہمارا کروموسومز پریزنٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں مترکس بولتے ہیں جی بچو تو یہ تھا ہمارے پاس سٹکچر آف کروموسومز اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کیمیکل کمپوزیشن ڈاکروموسوم جسکس کرنا ہے جس میں ہم نے اس کی کمیسٹری دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کروموسوم ہے اس کے اندر کون کون سے سٹکچر مجود ہیں اور نیوکلیو پروٹین کون کون سے مجود ہیں تو ہمارا میں ہمارا کروموسوم ہے وہ کونسیس کرتا ہے rna dna and protein جنریزlı پروٹین and 50 to 65% protein and 0.5 to 10% rna dna جو ہمارا ہے dna present in the somatic cells is constant dna content of geometric cell is half of the that's somatic cells میں نے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو ہمارا somatic cells ہوتے ہیں وہ ڈبلائیڈ ہوتے ہیں اور جو ہمارے گیمیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ ہپلائیڈ ہوتے ہیں ڈینے کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ ٹو ٹائپس کی ہوتے ہیں یونیک ڈینے یا پھر ریپٹیٹیو ڈینے اب یونیک ڈینے کون سا ہے کونسیسٹ آف دوز ڈینے سیکمونس وچ آر پریزنٹ این آر سنگل کپی پر جنوم اینڈ آر یونیک ان نیچر جن کی صرف ایک ہی کپی ہوتی ہے ایک جنوم میں وہ ڈبل یا ٹریپل کپی اس کی نہیں ہوتی اس کے ہم کیا بولتے ہیں یونیک ڈینے بولتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے ریپٹیٹیو ڈینے یونیک ڈینے آر سو نون ایس نون جو ہے وہ ریپٹیٹیو ڈینے ٹھیک ہے اور اگر جو ہم ریپٹیٹیو ڈینے کی بات کریں تو یہ جو ہے ڈینے نیوکلو ڈائیڈ اور بیسیس سیکمونس پر مجود ہوتا ہے which are few to several hundred basis long and are present to several to million copies پر جنوم اس کی number of copies مجود ہوتی ہیں اور ہون جو جنوم کونٹین 30% of ریپٹیٹیو ڈینے مینز کہ 70% ہمارے پاس یونیک ڈینے ہوتا ہے اور 30% ہمارے پاس ریپٹیٹیو ڈینے ہوتا ہے اور ریپٹیٹیو ڈینے میں ہمارے پاس دو طرح اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہائیلی ریپٹیٹیو ڈینے یا پھر ریپٹیٹیو ڈینے تو یہ جو ہمارے ڈیفرنٹ ڈیزیز ہوتی ہیں یہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری ریپٹیشنز پہ یا ان کی number of ریپٹیشنز پہ تو آر اینے ہمارے پاس جیسے کہ 10 to 15% ہے تو آر اینے اسوسی ایڈیڈ بھی کروموسوم اس میسینجر آر اینے اور رسفر آر اینے اینڈ رائیبوزومل آر اینے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ٹرانسکریپشن کو ڈیسکس کرتے ہیں ٹرانسکریپشن کو تو جو ڈی اینے ہے وہ پہلے میسینجر آر اینے میں کنورٹ ہوتا ہے جو ٹرانسفر آر اینے ہے اس کو جو ہے وہ رائیبوزومل آر اینے میں لے کر جاتا ہے تاکہ وہ کیا کرے وہاں پہ پروٹین کی جو ہے وہ سینٹسیز کرے ٹھیک ہے پروٹین جو اس کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے دینے کے ساتھ وہ ہوتی ہیں ہسٹون اور بیسک پروٹین یا پھر نون ہسٹون پروٹین تو اگر ہم نون ہسٹون پروٹین جو ہوتی ہیں وہ اسڈک ان نیچر ہوتی ہیں ان ہسٹون پروٹین آر بیسک ان نیچر اسٹون پروٹین کی اگر ہم بات کریں تو اٹی پرسن اوپ ٹوٹل کروموسوم پر جو پروٹین ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کون سی ہوتی ہیں ہی سٹون پروٹین ہوتی ہیں اور ان کی جو ریشو ہوتی ہے 1-1 ریشو وید دی اینے ہوتی ہے 5 فریکشنز آف دا ہی سٹون میلز کہ اس کی اتنی آپ کہہ لو کہ اس کی اتنی ٹائپس ہیں ہی سٹون پروٹین کی H1, H2A, H2B H3 and H4 اس کی آگے جو ہے وہ انہی کی آگے فردر کمبینیشن سے جو نیو جو ہے وہ پروٹین جو ہے وہ بنتی ہیں جن کو ہم ہی سٹون پروٹین بول دیا ہے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد ہمارے پاس ہے نون ہسٹون پروٹین تو نون ہسٹون پروٹین میک اپ 20% آف دا ٹوٹل پروٹین میس کونٹنٹ آف نون ہسٹون پروٹین is ڈیفرنٹ فروم سپیشیز تو سپیشیز نون ہسٹون پروٹین اگلوڈ مینی انزائیم اب جو نون ہسٹون پروٹین ان میں بہت سارے انزائیم بھی آتے ہیں جیسے کہ دی اینے آر اینے پولی میریز اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انزائیم جو کہ دی اینے کی ریپلیکشن میں ٹرانسکریپشن میں ٹرانسکریپشن میں ٹرانسکریپشن میں انوال ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ انزائیم جو ہے وہ نون ہسٹون پروٹین ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکشن اور ہماری بڈی کے ڈیفرنٹ میٹابولک ڈییکشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہاں تک کلیر ہے اوکی نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکلیو سوم اب یہ جو سارا سکچر ہم نے ڈسکس کیا پیچھے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ بھی آوگا یہ تھا بیڈیڈ فارم ٹھیک ہے اور یہ جو اس کی نمبر اف کوائلنگ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو ہم کیا بول رہے تھے اس کی جو اوہ ریپیٹیٹیو ڈی ای نے اور پروٹین بول رہے تھے نیوکلیو سوم is a basic structure unit of ڈی ای نے packaging in ڈی اوکری اوٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پروٹین جب ہمارے پاس ریڈی ہو جاتی ہے تو وہ پائنل پیکنگ کے لیے گولجی میں جاتی اسی طرح جب ہمارے پاس نیوکلیس کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہوتا ہے وہ فائنل پیکنگ کے لیے کہاں پہ جاتا ہے نیوکلیو سوم میں جاتا ہے ٹھیک ہے structure of a نیوکلیو سوم consist of segment of dna wound around 8 histone protein جو کہ ابھی ہم نے previously discuss کی ہیں H2A H2B H3 H4 انہی کی circles یا انہی کے وہ spiral form میں ان کے دیکھیں یہاں پہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے یہاں spiral form میں arrange ہوتے جاتے ہیں اور نیوکلیو سوم میں store ہوتے چلے جاتے جاتے اور پھر جب store ہو جاتے ہیں پھر وہ final جو اپنی replication کے بعد ایک messenger RNA میں ہمارے ہمارا بیسی ٹاپک آج یہ صرف structure of chromosomes کو اس کی chemical composition کو اس کی properties کو ڈسکس کرنا کرمو مین دو ٹائپ ایک ہیٹرو کروماتین دوسرا ہیو کروماتین تو ہیٹرو کروماتین ہیٹرو کروماتین ہوتا ہے دارکلی سٹین ہوتا ہے دارکلی سٹین ہوتا ہے جب کہ یو کروماتین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا وہ سم ٹائم بیلکل سٹین نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تیک اپ ڈیپ سٹین ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ genetically inactive ہوتا ہے ہیٹرو کروماتین اور ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لابہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے خروماتین ٹائٹلی کوائلد ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ لوسلی کوائلد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایوی اماؤ آف نوکلی کے سر آر فاؤ اور اس کے اندر ہمارے پاس نوکلی کے سے چینج بھی سیل سائیکل ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارے سائل سائیکل ہم نے پہلے فرس ہوتا ہے اس میں کیا ڈیفررنڈ ہے تو ریفرن ڈیفرنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنڈ سائیکل سائیکل آف ڈیوی سائیکل اس کے جنگر ڈیوییلیمیت نہیں جس موسیقی بنایتے ہیں اور جو سیکس ڈیز زیاری بات فیمیل اور ملنس کو ڈیل لیکن اگر ہم مورفورجی دیکھیں ایلو سوم کی جو ہے وہ ہمارا پر sex chromosome ہیں وہ different ہوتی ہیں نمبر different from species to species اور اس میں جو ہے وہ each diploid organism usually have 2 allosomes اس کے لئے دو خرومسوم ہوتی ہیں do not exhibit sex linkage اور اس کے لئے وہ sex linkage ہوتا ہے نیکس ہم نے دیکھ رہا ہے یہ بہت ایمورٹن جو ہے وہ long question ہے what is sex determination means کہ ہم جو ہے وہ according to biology ہم کون سا سائن use کرتے ہیں for the female character اور کون سا سائن use کرتے ہیں for the male character اور کون سا سائن use کرتے ہیں جو کہ humans کے اور different animals کے sex determination کو جو ہے وہ determine کرتے ہیں اور کون سا سا سائن use کرتے ہیں ہم other animals کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو sex determination کیا ہے the method in which distinguish between male and female is established in an individual under genetic control genetic according ہم نے دیکھنا ہے ان کے male اور female character کو ٹھیک ہے the sex chromosomes are responsible for the determination of separate sexes it is biological system that determine the development of sexual characteristics in an individual اگر ہم female کے character کو شو کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ہم یہ والا یہ والا سائن use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم جو ہے وہ فیمیل کے لئے کریں تو یہ ہم فیمیل کے لئے یہ اور فیمیل کے لئے یہ ڈیفرنٹ آپ کو ائرپورٹ پہ یہ والے سائن اور سم ٹائم لیڈیز واش روم اور جنس واش روم کے جو ہے وہ باہر بھی اس طرح سے سائن ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے بتا ہوگا یہ والے سائن کس کے لئے use ہوتے ہیں تو دا یہ والا جو سائن پلس والا یہ فیمیل کے لئے اور ایرو والا والا میل کے لئے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم سب سے پہلے جو ہمارے اس کے لئے فیمیل ہوتے ہیں وہ x x میری گے وہ homozygous ہوتے ہیں اور جوktion الفرم ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے X y اور فیمیل کے لئے کیں حمل خم Luck mermaid میرز کے فی میل ہوگا ٹھیک ہے اور اگر جو دیورنگ پٹیلائزیشن وائی جو ہے وہ کروموسوم جو ہے وہ فیوز کر رہے ہیں وید ایکس کروموسوم آف دا فی میل جو ہمارے پاس ریزلٹنگ زائیگوٹ ہوگا وہ کیا ہوگا ایکس وائی میرز کے میل پرڈکشن ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگی کہ دیکھیں فی میل ایڈ ڈبل ایکس اور میل ہے ہمارے پاس ایکس وائی اگر تو ایکس اور ایکس کی فیوجین ہوئی ہے ایکس کے تو کیا آگے ہمارے پاس فی میل جو پرڈیوز ہوئی ہے اگر ایکس اور وائی کی آپ اس میں فیوجین ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ڈبل اپ ہوتا ہے میل ڈبل اپ ہوتا ہے ٹھیکے بچو آچھا جی ہمارے پاس جو فی میل ہوتی ہے وہ ہومو گمیٹک ہوتی ہے ہومو گمیٹک مین کے اشر they are same وہ same they are same number of chromosomes and genetic material they are similar اور اگر ہم میل کی بات کریں تو وہ heٹرو گمیٹک ہوتا ہے means اگر ہم ریشو دیکھیں ان کے اندر تو ہمارے پاس 1-1 ریشو ہوتی ہے کسے یہ دیکھیں میل کے اندر 5% x اور 50% y ہے اگر x ڈیویلپ کٹھتا ہے تو double x ڈیویلپ بھی دیویلپ ہوگی اور اگر wife ڈیویز کرتا ہے تو x y تو یہ 50-50 یعنی 1-1 ریشو ہوتی ہے انہیں کی جو ہے وہ گمیٹ ڈرانس برگی اچھا سیکس جرمینیشن اگر ڈیفرنٹ اینیمرز کی ہم بات کریں تو دیکھیں انسیکس میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈبل ایکس اور ایکس او ٹھیک ہے اس کے اندر جو فیمیل ہوتی ہے وہ یومنز کی طرح ڈبل ایکس ہوتی ہے اور جو میل ہوتا ہے وہ ایکس او ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈھوسوویلا کی بات کریں تو وہ بلکل ہیومنز کی طرح ایکس ایکس اور ایکس وائی برڈز فیش اینڈ بٹر فلائز کی بات کریں تو ڈبلیو زی اور ڈبلیو ڈبلیو ہوتا ہے اور ہیومنز اور ادر میملز کی بات کریں تو ایکس ایکس اور ایکس وائی ہوتا ہے تو ہم باقی دو ٹائپس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں باقی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس نمبر وان جو ہے وہ ایکس او سسٹم جو کے لوگ been cool ڈروسو فیلا میں ڈروسو فیلا میں xx اور xy ڈسطم ہوتا ہے جوہو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ جے شیپ کا ہوتا ہے اور اگر ہم نے ابھی ابھی لاسٹ سلائیڈ میں یہاں پہ دسکس کیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے جو 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 خروم آرد ہے وہ کس طرح کا ہے جے شیپ کا جو ہے وہ جے شیپ کا جو ہے وہ چیز ہے وہ کی رول پلے کرتا ہے کیوں کیونکہ اگر double x ہوگا تو وہ female پروڈیوس ہوگی اور اگر single x ہوگا تو وہ male پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جو zW system ہے جو sex germination birds میں ہے اس میں بھی تو جو female ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے zW ہوتی ہے اور جو male ہوتا ہے وہ www means کہ ہمارے case میں کیا تھا male جو تھا وہ heterogametic تھا لیکن ان کے case میں کیا ہے male homogametic ہے اور female heterogametic ہے means کے gender development جو ہے وہ depend کس پہ کر رہی ہے female پہ اور اگر humans کی بات کریں تو gender development during fertilization کس پہ depend کر رہی ہے male character پہ depend کر رہی ہے ٹھیک ہے the x x and x y system is the most common sex germination system found in the humans and mammals the presence of sry gene اچھا sry gene کونس ہوتی جو male characters کو develop کرتی ہے beard اور ڈیفرنٹ جو ان کے وائس باکس کا وائس باکس کا جو ہے وہ heavy ہونا اور ڈیفرنٹ جو ان کی باڈی کے characteristics ہوتے ہیں ان کو develop کرتی ہے تو یہ sry gene کہاں پر ہوتی ہے y chromosome پہ ہوتی جو کہ کس چیز کو develop کرتی ہے male less کو develop کرتی ہے ٹھیک ہے some organisms depend on the environmental factors such as temperature example American alligator اچھا یہ ایک exception case ہے یہ different animals میں some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ during gamete formation جو temperature ہے اس پہ بھی جو ہے وہ sex depend کر رہا ہوتا ہے for example اگر high temperature ہے the number of female جو ہے وہ زیادہ produce ہوں گی یا پھر اگر low temperature ہے let's suppose تو male کی جو reproduction کی جو male production کی جو تداد ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو some time لے یہ کچھ alligators اور کچھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں amphibians آ جاتے ہیں جس کے اندر یہ والا case موجود ہے otherwise جو باقی animals ہیں ان کے اندر جو ہے وہ same جو کہ ان کا genetic combination ہوتا ہے اسی کے کارڈنگ جو ہے وہ ان کی کریکٹر جو ہے وہ develop کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture hopefully آپ کو سمجھا چکا ہوگا اس میں ہم نے ساری basic terms کو ڈسکس کیا ہے eukaryotic chromosomes میں نمبر کیا ہوتے ہیں shapes کیس طرح سے ہوتی ہیں composition کیا ہے اس کے اندر اس کا structure کیا ہے پھر اس کی determination of sex different animals میں جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا lecture اس میں اگر آپ کو کوئی point جو ہے وہ نہ سمجھ میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے بچوں اللہ حافظ